دوسری عزوِ قرآن کہہ رہا ہوں دوسری بات تقلیدِ آبا ہم جو اپنے باپ دادا سے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں اب ہم تو اسی پہ چلیں کہ زمین جمبد نہ جمبد گل محمد یہ ایک جمود کی کیفیت ہوتی ہے دماغ کی کھڑکیاں بند کرنے کی کیفیت مزید کچھ سوچنے کو تیار نہیں تمہارے باپ دادا بھی اگر تم جیسے ہی ہوں وہ بھی جمود کا شکار ہوں تو پھر کیا کروگے تیسری تیسرا سبب کو مراہی کا فرماتے ہیں وہ اپنے آپ سے فارغ ہو کے دوسروں کی دوسروں کے تنقید میں لگ جانا تمہارے کہ لا يضرركم من ضلع اذا احتدائتم یعنی دوسرے برائی کرتے ہیں کرتے رہیں تم اگر خود ہدایت پہ ہو تو دوسروں کی برائی تمہیں نقصان نہیں پہنچا پائے گی تو برائی سے روکو تبلیغ کرو لیکن دوسروں کی پیسے ہاتھ دھو کے پڑ جانا اور اپنے آپ سے فارغ ہو جانا دنیا میں سب سے آسان کام تنقید کرنا ہے جس پہ چاہو تنقید کر دو اللہ میں یہ پہ کر دو فمائے غیر ضروری تنقید اور اپنے آپ سے فارغ ہو جانا فمائے یہ تین گمراہی کے اسباب بیان کیے اور فمائے اس میں احتیاط کی ضرورت ہے